نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے محمد حماد بڑی شان والے لگاتے نالا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج داستان یہاں سے آگے بڑھتی ہے کہ سرکارت و عالم پوہِ صفحہ پر چڑھ کر بابانگِ دہل اسلام کی دعوت دیتے ہیں سردارانِ قریش سمیت اکثریت دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں بلکہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ صادق ہیں سچے ہیں امانتدار ہیں امین ہیں لیکن دعوت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس لیے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں اہم ترین ذریعہ ہے کمائی کا ہے ان کے بہت اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود مکہ کے جو کمزور لوگ ہیں جو پسا و طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ اس دعوت پر رسپونڈ کرنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کرتا ہے اب یہ تعداد میں کم ہے لیکن جب سرداران نے یہ دیکھا کہ ان کی غلام غریب طبقہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا ہے وہ اب حقی بات کر رہے ہیں تو اب ان سرداران کو یہ لگا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تمام سرداران نے مل کر ایک پلاننگ کی اور اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کیا کیا کیا؟ سب مل کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ہے جو بنی حاشم کے سردار تھے سب نے تیکیا کہ ابو طالب سے ملاقات کی جائے وہ محمد کے رکھوالے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سرداران ملیں حضرت ابو طالب کے پاس پہنچیں ان کا اب یہ ڈائلوگ ہو رہا ہے گویا کہہ رہا ہوں کہ آپ بنی حاشم کے نہیں بلکہ ہمارے سردار بھی ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں لیکن یہ اچانک آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے پہلے تو پھر بھی وہ یہ کام اعلانی انجام نہیں دے رہے تھے لوگ کیوں کے انجام دے رہے تھے لیکن اب تو وہ ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت بلکہ کھل کر دے رہے ہیں کوئے صفحہ پر چڑھ کر اعلان کر رہے ہیں کوئے انہوں نے تو اعلانیں بغاوت کر دیا ہے تم ہماری آپ سے ترخواست ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملات حد سے باہر چلے جائیں اور اس سے پہلے کہ سارے کے سارے قبائل اور سردار مل کر آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف جمع ہو جائیں آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ یہ ہمارے خداوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے جیسے ہمارے باپ دادا کی عزت ہے وہ عزت قائم رہے اور یہ یہاں پر رکے نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ایک اور عجیب کام کیا یہ پیشکش کرنے لگے آفرز کرنے لگے کسے ہوئے کسے وجہ تخلیق کائنات کو پیشکش کر رہے ہیں اس کے لیے ایک کائنات بنی ہے اس کو وہ کائنات کی کچھ چیز آفر کر رہے ہیں مثال میں ایک ہاتھ کا تذکرہ کر دیتا ہوں باقی کو چھوڑ دے ہوئے ہمارا فلا فلا غلام ہے بڑا شاندار ہے بہت قیمتی ہے عجیب لوگ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس غلام کے بدلے ہمارے حوالے کر دیں اللہ اکبر وہ آپ کی خدمت کر لے گا تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب یہ ساری باتیں حضرت ابو طالب نے سنی اور اب وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر یہ بات بتا رہے ہیں میرے آقا نے کیا ریسپونڈ کیا اس کا کیا خلاصہ ہے کہا دیکھیں چچا میں اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتا میں تو وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے اگر میں سرکار دعالم میں بھی کہہ نہیں رہا اپنی مرضی سے یہ سب اللہ کا حکم ہے میں اللہ کی حکم سے کیسے انکار کر سکتا ہوں خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دے تو بھی محمد اپنی دعوت سے باز نہ آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب نے بڑی نہایت ثابت قدمی اور حکمت سے قریش کو رسول اللہ کا جواب بھی پہنچا دیا انہیں واپس کر دیا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے قریش سے کہا کہ میں تمہارے سامنے کلمہ پش کرتا ہوں اگر تم اسے مان لو تو عرب تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے عجم تمہارے پیچھے ہوں گے انہوں نے پوچھا وہ کونسا کلمہ ہے کہہ لیں لا الہ الا اللہ تو تب وہ سرداران جن سے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہی تو اختلاف ہے یہ سرکارت والم نے کہا ان سرداران قریش کو یہ انہوں نے پیغام پہنچایا تو بہرک اب آگے بڑھتے ہیں اور اشعار کی صورت میں بیزار لخمین صاحب نے کیا کہا یہ سنیے گا جب ابو طالب نے دیکھی اہل مکہ کی نظر جب ابو طالب نے دیکھی اہل مکہ کی نظر اور دیکھا ہے محمد بے حراس و بے خطر اور دیکھا ہے محمد بے حراس و بے خطر دشمنوں کی بدسلوکی کا جو ان کو خوف تھا آپ کو جوش محبت سے حفاظت میں لیا آگ کے لوگوں نے ابو طالب سے یہ شکوا کیا تم بھتیجے کو یہ اپنے آج سمجھا دو ذرا وہ خداوں کو ہمارے آج سے کوئی نہ بات اس طریقے کی کہے جس سے کے کم ہو ان کی ذات وہ انہیں ڈالے گا اگر بے حرمتی کے غار میں تم سے ہو جائے گی چشمک دیکھنا بیکار میں ان کو بو طالب نے سمجھایا ملائم طور سے ان کو بو طالب نے سمجھایا ملائم طور سے اور کہا آ کر محمد یہ سنو تم غور سے اور پھر رسول اللہ نے چچا کی گفت کو سنی اور اس کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا بس آخری تین چار باتیں اور پھر محمود صاحب افتتام کریں گے اب رسول اللہ نے کیا جواب دیا کہنے چچا جس نے پیدا کر کے مجھ کو دولت اسلام دی جس نے پیدا کر کے مجھ کو دولت اسلام دی پاک روز و شب دیے اور پاک صبح و شام دی گر کوئی شمس و کمر دے دونوں ہاتھوں میں میرے اختیار کلہ ان پر ساتھ میں یہ بھی کہے تو بھی میں اسلام کو اپنے نہ چھوڑوں گا کبھی مو خدا کے حکم سے ہرگز نہ موڑوں گا کبھی حکم خالق ہے یہی میں دعوت اسلام دوں خالق کونین کا مخلوق کو پیغام دوں یا تو میں اسلام پھیلا کر رہوں گا تہر میں یعنی جلوے حق کے چمکا کر رہوں گا تہر میں یا اسی تبلیغ حق میں جان کر دوں گا تلف آپ سے کھا کر قسم کھاتا ہوں آپ سے کھا کر قسم کہتا ہوں لیتا ہوں حلف سناب شفی صاحب اقتدام کیجئے گا ساتھ سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے محبت جس نے سکھ لائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں